اسلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی اس وقت میں موجود ہوں لیبرٹی چھوک میں یہاں پر پاکستان تیریک انصاف کے کارکنان آئے ہوئے جمع ہوئے ہیں اپنے طور پر ان کو کوئی پارٹی کی کال موصول نہیں ہوئی نہ کسی لیڈر نے ان کو بلایا ہے صرف اپنے لیڈر کے ساتھ یہ لوگ اظہارے یک جہتی کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ وزیراعظم عمران خان آج قومی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ بھی لینے جا رہے ہیں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے یہ خبریں دی جا رہی ہے کہ ون سیونٹی نائن ووٹ ان کو کاسٹ ہوں گے اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس اعتماد کے ووٹ کا فیصلہ ہو گیا ہوگا یہاں پر کارکنان موجود ہے لیکن ایک بہت ہی دلچسپ اور زبردست سے کارکن مجھے نظر آئے ہے جو کہ بہاولپور سے لاہو لیبرٹی چوک اس موٹر سائیکل پر آئے ہیں اور اب لاہو سے ڈی چوک اسلام آباد جائیں گے اسی موٹر سائیکل پر ان کا نام کیا ہے یہ کب سے تیری کے انصاف کے کارکن ہیں انہی سے جانتے ہیں اسلام علیکم ملکم السلام میرے نام ندیم اکتر گجر ہے میں دلہ بہاولپور کے قصبہ ڈونگا بھونگا سے تلق رکھتا ہوں ڈونگا بھونگا سے ڈونگا بھونگا سے ملنے کا موقع ملا ہے زمان پارک میں بھی اور چستیاں میں بھی جیسے میں میں امران صاحب ملا ہوں اور میں اپنے علاقے کا پی ٹی آئی کا صدر ہوں پی ٹی آئی کا صدر ہوں ڈونگا بھونگا کا اور میں امران خان سے محبت کی لیے اپنے دلہ بہاولنگر سے بائک پہ نکلا ہوں یہاں پہنچا ہوں لہور میں یہاں تھوڑے میں ریٹائیر بہاول لگر سے بہاول لگر سے ہاں یہ نہیں ہے انشاءاللہ اور واپسی آگے نمبر لگو آنگو اس کا اب یہاں سے اسلام بھائی جانے کے راتے ہیں اسلام بھائی جانے کے راتے ہیں ڈی چونگ میں انشاءاللہ شام کا جشن جو ہے میرا کپتان میرا لیٹر جو حلف لے رہا ہے اعتماد کا ووٹ لے رہا ہے اور ہم ان لٹیروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو آپ نے نوٹوں نوٹوں سے لوگوں کو خریدہ ہے اور انشاءاللہ اسی ساملی سے اعتماد کا ووٹ لے گا آپ کو یہ جو پیٹرول وغیرہ کا خرچہ پارٹے کی طرف سے ملا ہے نہیں نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھ سب کچھ دیا ہوا ہے اور میں دو ہزار چار سے آج تک جو بھی خرچہ کر رہا ہوں پی ٹی اے کے لیے میرا ہلکا بھی گواہ اس بات کا میرا ندیم دمانشاہ ایم پی اے ان کو بھی پتہ ہے رننگ ہے رننگ ہے رننگ ہے انشاءاللہ جو آنے والا وقت ہے کو تھوڑے سی ہمارے چینج ہو گئی تھی آپ کا نام کیا تھا ندیم اختر گجر ندیم اختر گجر ندیم اختر بڑی بات ہے کتنا درون لگا ہے اس پر ویسے ابھی میں نے لوایا اس ٹینکی میں نے فل کروائی تھی یارہ سو روپے کی تو ابھی میں نے ملٹنگ نہیں کی ابھی پمپ جاؤں گا نیکس پمپ پہ وہاں سے فل کروا لوں گا اس کو جا اسلام آباز کتنے مجھے تک پہنچیں گے انشاءاللہ میرا جی ٹی روڈ پہ میں انشاءاللہ تکرے بن گئی میرا ایڈیا ہے کہ میں تین سارے تین چار گھنٹوں میں پہنچوں گا انشاءاللہ اور واسے اپنے کپتان سے ملنے جائیں گے انشاءاللہ کپتان سے ملاقات ہونا ہو پر میرا جذبہ ہے کہ میں نے ڈی چونگ میں انشاءاللہ جشن بنانا ہے عمران خان کی پڑھتے ایک سو بہتر ووڈ نہیں پڑھتے ایک سو ستر پڑھ جاتے تو وہ تو وزیراسیم نہیں رہیں گے نا پھر اسمبلی تحلیل ہونے کا خدش ہے کیا تب بھی آپ کپتان کے ساتھ ہے یا پھر دل زلدہ کا دل تو اٹھوڑیا تھا نا اتنی سال میند کی ہے کوئی بات نہیں ہے جب عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت بھی میں عمران خان صاحب آپ کو دیتے ہیں کیا اتنی کر رہے ہیں سب کچھ یہی جو میں چیننگ دیکھ رہا ہوں میرے آنے والے بچوں کا فیوچر یہ دے رہے ہیں مجھے کریں گے چینج خان صاحب انشاءاللہ کر دیا ہے تو اتنا مشکل ہے ابھی دیکھ کے الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے وہ بیروکریسی ان کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے عدالتیں ان کے ساتھ کر رہی ہے تو کیا کرے گیا اب عمران خان نے کہا تھا کہ یہ میرا بھی ملک ہے جب میری ملاقات جو عمران صاحب سے زمان پارک میں فاروق حبیب بھی اس وقت امپ میں نے نہیں تھا وہ اس وقت ہوا سٹیڈی کر رہا تھا اس وقت نا ان کا بیٹا جو ہے ان کا بھانجا جو ہے عمران نیازی ان کے ساتھ ہماری میرے دوستے اب ہی امریکہ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ان کی دوستی سے مجھے ان سے ملایا گیا تھا تو عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا دیکھو یہ میرا بھی پاکستان ہے اور آپ کو بھی پاکستان ہے آپ نے منت کرنی یہ پاکستان کو بچانے کے لیے میں نے بھی منت کرنی ہے پاکستان کو بچانے کے لیے اس وقت سے مجھے پتہ چلا لگا کہ یہ سچا لیڈر ہے کیونکہ اگر آپ میری پارٹی میں آئے ہو فانڈ کے بات سچے لیڈر کے نہیں ہے دیکھیں بہت مشکل ہے ان حالات میں کام کرنا یہ بیروکریسی ہے یہ سارا ادارہ ہے ان سب کو دیکھنا ہے کر لیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں انشاءاللہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب میں نکلوں گا نا جب میں آؤں گا تو یہ سارے جتنے بھی چور ہیں اکٹھے ہو جائیں گی آپ دیکھیں کہ پینتی سال کی بیروکریٹ پینتی سال کی پینتی سال حکومت نونلی کی پی ٹی آئی پیپلز پارڈی کی ان کے جو لگائے ہوئے ہیں بیروکریٹ وہ اپنی جگہ پہ اور عمران خان کی تین سال کی حکومت اپنی جگہ پہ ہے ابھی تک عمران خان نے کوئی اپنا اسٹیبلشمنٹ لے کے نہیں آیا کوئی ان کے رکے سے کوئی ایس پی ایم پی اور مثل ڈی ایس پی کوئی کیا کہتے ہیں الیکشن کمیشن میں کوئی چیرمن نہیں بنا بھی تک بہت شکریہ آپ کا ندیم صاحب لاہور سے بہاول نگر سے لاہور آئے ہیں اب لاہور سے ڈی چوک اسلامباد اسی موٹر سائیکل پر جائیں گے ندیم صاحب گوڈ لگ بہت شکریہ